شیخ محمود آفندی نقشبندی یہ کون تھے دوہزار پانچ میں مسجد حرام کی تاریخ میں عجیب واقعہ ہوا ایک شیخ عمرہ کا تواف کرنے مطاف میں داہل ہوئے تو تیس ہزار سے زائد موریدین ساتھ تھے سب ایک ہی انداز میں تلبیہ پڑھ رہے تھے اور ایک ہی انداز میں دعائیں مانگ رہے تھے اس عجیب منظر کو عرب اور بین الاقوامی میڈیا میں خوب کورج دی گئی ہے تیس ہزار پروانوں کی جرمت میں مطاف کو بر دینے والی یہ شخصیت شیخ محمود آفندی تھے عالم اسلام کی نامور روحانی و علمی شخصیت ترکیہ یعنی سابقہ ترکی میں احیائی دین کے مرکزی کردار اور عظیم مسلح دائی اور شیخ محمود آفندی دنیا سے رحصت ہو گئے لاکو انسانیوں کوئی زندگیہ بدلنے والے مرشد کامل کے سانح ارتخال کو ملت اسلامیہ کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا جا رہا ہے شیخ کی نماز جنازہ گزشتہ نماز جمعہ کے بعد ادا کی گئی وہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی بھی مرشد اور پانچ سو بے اثر ترین مسلم شخصیات میں سے تھے دنیا بر کے علماء والسلحائن سے روحانی فیض حاصل کرتے اور دست بوسی کے لئے حاضر ہوتے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شیخ آفندی خلافت عثمانیہ کی آہری نشانی تھی انہوں نے قرآن و سنت کے نور سے ترکی کے کئی علاقوں کو منور کیا ترکی میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو ہر شخص مکمل اسلامی لباس اور وضع و قطع میں نظر آئے گا اس کے پیچھے جی شخصیت کی انتک محنتکار فرما ہے وہ شیخ آفندی ہی ہے شیخ محمود آفندی محمود استی عثمان اوغلو انیس سو انتیس میں ترکی کے صبح ترابزون کے آوف نامی گاؤں کے ایک دیندار گرانے میں پیدا ہوئے جو کہ ترک صدر اردگان کی جائے پیدائش ریزے سے متصل شہر ہے دینی ماحول میں پرورش ہوئی شیخ نے صرف چھ سال کے عمر میں قرآن مجید حفظ کر کے والدین کو سنایا پھر دینی علوم کی تحصیل میں لگ گئے لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ حلافت عثمانیہ کے سکوت کے بعد کمال عطا ترک ترکیہ سے اسلام کے نقش کوہن کو کرچنے میں مصروف تھا مدارس استبل میں بدل چکے تھے اس لئے محمود آفندی مختلف شیوخ کی حدمت میں حاضر ہو کر دینی علم حاصل کرتے رہے شیخ تسبیحی زیادہ سے نہ ہو صرف اور دیگر علوم عربیہ حاصل کیا پھر شیخ محمد راشد عاشق کوتل و آفندی کی حدمت میں رہ کر ان سے قرط اور علوم قرآن کی تعلیم حاصل کی بعد آزان شیخ محمود آفندی نے شیخ تورسون فوزی آفندی یعنی مدرس مدرسہ سلمانیہ سے دینیات تفسیر حدیث فقہ اور اس کے معاخذ علم الکلام اور بلاغت اور دیگر قانونی علوم تعلیم حاصل کی مذکورہ اساتح سے انہوں نے علوم اقلیہ و نقلیہ میں اجازت حاصل کی اس وقت وہ سولہ سال کی عمر میں تھے شیخ محمود آفندی نے روحانی سلسلہ نقش بندیا کی اجازت اپنے شیخ احمدی آفندی مابسیونی سے حاصل کی پھر توفیق الہی سے آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا آپ فوج میں چلے گئے اس دوران ایک نئے مرشد و مربی کے ساتھ اپنے عملی زندگی کو پروان چڑھانے کا مقاملہ ملیٹری سرویس کا مرحلہ ان کی زندگی کا ایک روشن صفہ اور عملی زندگی کا ایک نیا باپ تھا جس میں ان کی ملاقات ان کے شیخ اور مرشد علی خیدر اخس خوی سے ہوئی ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور ان علوم و معارف اور روحانی کمالات حاصل کیے بعد آزا وہ مسجد میں امامت کے ساتھ اپنے گاؤں کے طلباء کو بھی پڑھاتے رہے انہوں نے سال میں تین ہفتے ترکیہ کے اطراف کا دعوتی و تبلیغی سفر کیلئے وقف کر رکھا تھا وہ اگرچہ ہنفی تھے لیکن انہیں چاروں فقہی مسالک پر مکمل مہارت حاصل دی دین کی حدمت کیلئے انہوں نے عظیم مجاہدات و ریاضیات برداشت کی کہتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں اٹارہ برس تک لوگوں کو نماز کیلئے دعوت دیتے رہے لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا اٹارہ برس کی مسلسل محنت کے بعد کچھ لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ جب سکلر حکومت نے تمام عربی کتب پر پابندی آئیت کی تو انہوں نے دینی علوم کی اشاعت کیلئے اشاروں کی زبان سے تدریس کا سلسلہ جاری کیا اور طلبہ کو اشاروں سے پڑھاتے رہے ایسا بھی ہوا کہ وہ طلبہ کو لے کر کیتوں میں نکل جاتے اور انہیں پڑھانا شروع کر دیتے جیسی ہی فوجیوں کو آتا دیکھتے تو طلبہ کو لے کر کیتی باری میں مشغول ہو جاتے اور انہیں یہ تأثر دیتے کہ ہم درس و تدریس نہیں بلکہ کیتی باری میں مشغول ہیں شیخ آفندی نے جرمنی اور امریکہ سمیت کئی ممالک کے دعوتی اور تعلیمی دورے کیے پھر انیس سو چون میں استمبول میں اسمائیل آغا مسجد کے امام مقرر ہوئے انیس سو چینوے میں ریٹائر ہونے تک وہیں رہے اور وہ استمبول میں درس و تبلیغ کرتے رہے وہی ان کی خانقابی ہے جہاں ترکیہ سمیت دنیا بر سے لوگ آ کر ان سے روحانی فیض پاتے رہے وہ ایک عظیم فکری و عملی منحج قائم کرنے میں کامیاب رہے جس کی بنیاد دعوت دین احیاء سنت اور ریاستی حکام سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو حق کی رہنمائی کرتے انہوں نے ایسا سلوب اختیار کیا جس میں حق اور باطل میں واضح فرق قائم ہو جائے استمبول میں بارہ ستمبر انیس سو اسی کو پیش ہونے والی دوسری بغاوت سے پہلے اور اسی کی تہائی کے آوائل میں ملک میں پیدا شدہ انتشار کے دوران دائیں اور بائیں بازوں کی جماعتوں کے درمیان شیخ آفندی مضبوطی کے ساتھ یہ آواز بلند کر رہے تھے کہ ہمارا قومی و عملی فریضہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور ہمارا فرض لوگوں کو زندگی بہشنا ہے انہیں مارنا نہیں شیخ آفندی کی فوج اور سیکولارزم کے ساتھ جدجہت کی روشن تاری ہے ترک عوام پر ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کی وجہ سے انہیں فوجی جرنیل اور ریپبلیکنز یعنی ریپبلیکن پیپلز پارٹی حراسان کرتے رہے خاص طور پر انیس سو سٹھ کی بغاوت اور ملک میں ہنگامی حالت داہل ہونے کے بعد فوجی انتظامیہ نے انہیں جلاوطنی کی سزا دی اور انہیں ترکیہ کے وسط میں واقعہ اس کی شہر بیجنے کا فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے پر عمل درامت کی نوبت نہیں آئی آپ کے کئی جان نصار اس راہ میں ڈٹ گئے اس وقت اسٹمبول کی مفتی صلاح الدین کیا ان کا دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے تھے انیس سو بیاسی میں محمود آفندی پر اسکودر حتہ کے مفتی شینخ خسن علی آونال کے قتل میں ملوث ہونے کا بے بلیاد الزام لگایا گیا دائی سال کے بعد عدالت نے انہیں اس الزام سے بری کر دیا انیس سو پچاسی میں انہیں ریاستی سلامتی کی عدالت نے طلب کیا کیوں کہ ان پر الزام تھا کہ ان کی تقریر و بیان ملکی سلامتی اور سکولر شناحت کے لئے حترہ ہے لیکن عدالت نے اس معاملے میں بھی ان کی بے گناہی کا فیصلہ سنایا دوہزر ساتھ میں استمبول کے کیوپا محلے میں شیخ محمود آفندی کی نئی رہائشگاہ کے قریب ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی لیکن ان کے قتل کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور شیخ کو خراش بھی نہیں آئی ان کے اسرورسوخ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع اور پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے ایک ایسے وقت میں جب عربی خروف میں پڑھنے لکھنے والے خال خال ہی نظر آتے تھے اور چالیس سے پچاس سال کا عرصہ ایسا بھی گزرا کہ قرآن پڑھنے والے کم ہی نظر آتے تھے عربی میں آزان تک پرپابندی تھی یہ کوئی معمولی عرصہ بھی نہیں تھا لیکن شیخ کی کوششوں سے اس عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں خفاظِ قرآن کریم تیار ہوئے ہزاروں طلباء و طالبات کو اسلامی نہج پر تربیت دی گئی اور شیخ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں میں اسلامی بیداری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے جدید ترکی اور معاشرہ کی اسلاح میں آفندی کا بڑا اہم کرتار رہا ہے ایسے وقت میں جب ترکی دہریت کی دہلیس پار کر چکا تھا اسلامی شغائر کو پامال کیا جا رہا تھا تب مرد از غیب بیرون آیت کے مطابق اس مرد مسلح نے توحید و اصلاح بلکہ علاق قلم حق کا آواز بلند گیا اسی وجہ سے انہی پاز اہل علم ترکیہ کا مجدد بھی کہتے ہیں ترکی زبان میں آپ کی زبردست تفسیر روح الفرقان عظیم علمی کارنامہ ہے دوہزار دس میں بیالیس مبالک کے تین سو پچاس اسکالرز اور ممتاز ماہری تعلیم کی موجودگی میں شیخ محمود آفندی نکشپندی کو انسانیت کی حدمت کیلئے بین الاقوامی سمپوزیم ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا یہ ایوارڈ پیش کرنی کی تقریب میں شرکت کیلئے ہزاروں سکالرز اسٹمبول پہنچے اکتوبر میں اسٹمبول میں ان کیلئے ایک عزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا چوبیس اکتوبر دوہزار دس کو انہے امام محمد قاسم النانوتوی ایوارڈ سے نوازا گیا جو اسلامی دعوت کے میدان میں اپنا سر چوڑنے والی شخصیات کو دیا جانے والا ایوارڈ ہے یہ ایوارڈ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا امام قاسم نانوتوی سے منصوب ہے شیخ آفندی کی جماعت تشدد پر یقین نہیں رکھتی یہ جماعت اپنے خاص لباس کے ساتھ اپنی پہچاند رکھتی ہے اس کی ہواتین سیاہ لباس پہنتی ہے جسے شرشف کہا جاتا ہے جس میں صرف آنکھ کے نظر آتی ہے جبکہ مردوں کا لباس مشہور عثمانی ترسکا ہے جس میں لمبی کمیز کے ساتھ شلوار اوپر سے لمبا جبا اور سر پر سفید امامہ پہنا جاتا ہے اس جماعت کی ایک حاصیت یہ بھی ہے کہ یہ فقہ حنفی پر نہایت شدت سے کاربند ہے اس لئے یہ سوائی مچھلی کے کوئی سمندری جانور کے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے اسی طرح جتنی بھی سردی ہو یہ جرابوں پر مساہ نہیں کرتے عربی نہایت فصیح لہجے میں بولتے ہیں جبکہ قرآن فہمی بھی اس جماعت کا خاصہ ہے استمبول ان کا مرکز ہے خاص کر کے علی عطیق کا علاقہ ان کا گڑھ ہے یہاں جا کر آپ کو مدینہ منورہ کا گمان ہوتا ہے موسیقی